اس میں ہم حضرت والا سے ایک سوال دریافت کرتے ہیں یعنی ایک سوال حضرت والا کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی تشریح سمجھتے ہیں تو حضرت والا آج آپ سے ایک سوال میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ عام کونسپٹ ہے لوگوں کی ذہن میں کہ دین ادین و یسرن کہ دین ہمارا دین جو سب سے آسان ہے اور انسان کو ہلکے پھل کے انداز سے لائے گزارنا سکھاتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی تصوف کے سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ریاضتوں کے مجاہدوں کے بوجھ ڈال دیے جاتی ہیں اس شخص کو دیکھو تو اس پر ایک فکر اور ایک غم ہر وقت چھایا رہتا ہے اور وہ کسی نہ کسی اندیکی فکر میں مبتلا رہتا ہے اور وہ زندگی کو انجوائی کرنا بھول جاتا ہے تو حضرت ایس یہ کیا وجہ ہے کہ ایک تصوف کے سٹوڈنٹ کو اتنا زیادہ لائف سے دور کر دیا جاتا ہے اس کو لائف کو کوئی انجوائیمنٹ نہیں دی جاتی نہ اس کو لائف کو انجوائی کر آنا سکھائے جاتا ہے بلکہ اس کو ایک فکر میں مطلع کر دیا جاتا ہے اسی کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ڈراتے بہت ہیں تو حضرت اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں واضح کیجئے گا کہ یہ مسلمان کیا سمجھے اور کہاں اسٹینڈ کرتا ہے ہمارا دین بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کسی منچلے نے ایسے اڑا دی ہے یہ حالانکہ مزید کی بات یہ ہے کہ تصوف و سلوک یہ زندگی کی انجائے کرنے کی قابل بنانے کیلئے محنت کرتا ہے انسان کو اس انجائیمنٹ کے قابل بنانے پر ساری محنت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تصوف جائے وہ دنیا کی لذتیں چھوڑواتا نہیں بلکہ مڑواتا ہے یعنی چھوڑنا نہیں موڑنا ہے اچھو وہ کیسے ہیں وہ اس طرح دیکھو مولانا یایہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ یہ میرے دادا پیر حضرت شیخ علدیس مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں اور بانی تبلیغ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیلوی کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاذ صاحب کے پاس بیٹھے تھے مولانا یعقوب صاحب گنگوئی رحمت اللہ ان کے پاس بیٹھے تھے تو کہتا ہے میں نے سوال کیا ہے حضرت یہ تصوف سلوک میں مجاہدے بہت کرائے جاتے ہیں فاقے کر لو روزے رکھو راتوں کو عباد کرو کم سو کم کھاؤ کم لوگوں سے ملو یہ اتنا مجاہدہ یہ کیا بجائے یہ مشقت ہیں مشقت ہیں یہ کیوں یہ سوال کیا کہتا ہے حضرت کے پاس کتاب تھی تو کتاب کا صفحہ حضرت نے نا یوں موڑ دیا موڑ کے نا کتاب وہ بند کر دیا بند کر دیا اب بیٹھے باتیں کرتے رہے باتیں کرتے رہے کرنا اس کو میں کہا حضرت یہ تو ایسے کرنا سیدھا کیسے ہوگا سیدھا کہتا ہے حضرت اس کو الٹا موڑے پورا تب ہوگا سیدھا اب کہ حضرت پورا الٹا موڑا تو وہ سیدھا ہو گیا سبحان اللہ یہ تصوف ہے بس آپ کو فاقے اس لئے کرایا جا رہے ہیں جب آپ کھانے لگو گے اعتدال سے کھاؤ گے آپ کو دنیا سے ریاستے اس لئے کروائی جا رہی ہیں کہ آپ کے درے ایک ویل پا وہ پیدا ہو گئی اب جب دنیا کے مزے اڑاؤ گے تو وہ آپ اعتدال کے ساتھ کرو گے اس میں اسراف اور تفضیر نہیں ہوگی وَلَا تُصْرِفُو تو قرآن نے خود کہا کُنُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ کھاؤ پی لے کے وَلَا تُصْرَاف نہ کرو اسراف کا مطلب ہوا کہ تصوف آپ کو اعتدال کے ساتھ کھانا سکھائے گا اعتدال سے پینا سکھائے گا اعتدال سے پین نوڑنا سکھائے گا تو یہ کھانے پینے پینے سے روکتا نہیں ہے آپ کو گیا ہے کہ آپ کی نگاہ سخن کو بدلتا ہے کہ انسان جب ایک طرف لگ کے اب اعتدال پی آئے گا تو یہ مزے اڑانے کے لیے انسان کو اس قابل بناتا ہے تصوف اب جو چھوٹا محصوم بچہ ہے ماں اس کو دودھ پلاتی ہے دودھ پلانے کے پر ایک وقت آتا تو اس کو سریلکس کھلاتی ہے چبا چبا کے نرم نرم غزہ کھلاتی ہے اب وہ بچہ کہا کہ اممہ کورمہ بریانی کھلاؤنا سیدھ آئی کوئی کہا یہ کورمہ بریانی ماں کہے گی دماغ خراب ہے اب اس کا میدہ اس قابل نہیں اس کے میدوں کی اس قابل ہم کر رہے ہیں کہ کورمہ بریانی کھائے ہم کورمہ بریانی سے روک نہیں رہے ہم تو اس کے اندر وہ ایبلیٹی پیدا کر رہے ہیں تو تصور سلوک جو ہے اس کے اندر وہ ایبلیٹی پیدا کر رہا ہے کہ کل کوئی زندگی کے انجائیمنٹ کرے گا تو اس وقت بھی خدا سے غافل نہیں ہوگا اور مقصد یہ ہے کہ خدا سے غافلت نہ ہو بھلے آپ میدانوں میں دوڑیں بھلے سیدوں میں گریں خدا آپ کو یاد رہے پر یہ مومن کی شار ماشاءاللہ بہت زبدہ سمجھ آگئی سارا فلسفہ سمجھ آگئی ہے کہ تصور کے پیچھے کیا چیز چھپی گئی ہے